درجہ رابعہ کے عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ایوہا الناس ان ربكم واحد وان اباكم واحد کلکم لآدم وآدم من تراب ان اكرمكم عند اللہ اتقاكم ليس لعربي على اجمی فضل الا بالتقبا الا اہل بلغتو قالوا نعم قال فليبلغ الشاہد منکم الغائب ایوہا الناس ان اللہ قسم لکل وارث نسویبه من المیرات وَلَا يَجُوزُ لِبَارِثٍ وَسْوِيَّةٌ فِي اَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ وَالْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِلِ الْحَجَرُ مَنْ دَعَى الٰغَيْرِ اَبِيْهِ تو گزشتہ سبت میں جو گزرا اس میں پیغمبر آدم اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے میاں بی بی کے جو باہمی حقوق ہیں وہ باہمی حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کے تعلق سے فرمایا کہ مومن آپس میں ایک بوسرے کے بھائی بھائی ہیں یعنی ایک بھائی کو تکلیف ہو تو چاہیے کہ دوسرا بھائی اس کی تکلیف میں سوچ کرے اور آگے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رشاد فرمایا تھا کہ ایک آدمی کے لیے دوسری کمال اس کی بغیر اجازت کی استعمال کرنا جائز نہیں اور مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ کل کے سبق میں یہ پیغم دیا تھا بتلایا تھا آپ حضرات کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رشاد فرمایا تھا کہ اپنے مذہب پر مصبوطی کے ساتھ بائیداری کے ساتھ قائم رہنا ایسا نہ ہونا ایسا نہ ہو کہ مذہب اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر تم کفر و ارتدادی کی طرف پلٹ جاؤ اور پھر آپس میں پھر تم جنگ کرو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی رشاد فرمایا تھا کہ قرآن پاک اور اہل بیت یہ دونوں شئے ایسی دو شئے ہیں کہ اگر ان کو مضبوطی کے ساتھ اگر تم بکرڑ ہوگے تو کبھی گمراہ بدمذہب بددیل کبھی نہیں ہو سکتے یہ گدشتہ کل کے سبق کا محاصل تھا جو میں نے بتلایا آج کا سبق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ایو ناس اے لوگو انہ ربکن واحد بلا شبا تمہارا پالنہار ایک ہے یعنی تمہارا پروردگار ایک ہے جس نے تمہاری تخلیق فرمائی وہ خلہ کے کائنات ایک ہے اس خلہ کے کائنات کی ذات ایک ہے وَإِنَّا عَبَاكُمْ وَاحِدٌ اور بے شک اللہ نے جس ذات سے تم کو پیدا کیا اس کی ذات بھی ایک ہے اس سے اشارہ حضرت آدم علیہ السلام وَإِنَّا عَبَاكُمْ وَاحِدٌ اور بے شک تمہارے آباؤ اجداد بھی ایک ہے یعنی تمہارے باپ آدم بھی ایک ہے وَإِنَّا عَبَاكُمْ وَاحِدٌ 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 اِنَّا عَبَاكُمْ وَاحِدٌ اَتْقَاكُمْ بے شک تمہیں سب سے زیادہ متقی پریزگار اللہ کے نزدیک وہ جو تمہیں سے زیادہ متقی پریزگار ہے یعنی کسی کے پاس کتنی دولت ہے کتنی دنیاوی اعتبار سے عالی ہو وہ افضل ہو زمین جائدات والا ہو لیکن وہ افضل نہیں ہے افضل وہی ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ دہنے والا ہے جو اپنے دل میں سب سے زیادہ خوف خدا بٹھانے والا جو سب سے زیادہ متقی پریزگار ہے وہی جو ہے سب سے زیادہ اللہ کی باردہ میں معزز و مقترم لَيْسَنِ عَرَبِيِّنْ عَلَىٰ أَدْمِيِّنْ فَظُلُمْ فضل العیسہ کا اسم ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءات فرمایا کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی تفوق کو برطری حاصل نہیں یعنی کسی عجمی کو عربی پر اور نہ ہی کسی عربی کو عجمی پر کوئی برطری کوئی فضیلت کوئی تفوق حاصل نہیں اللہ بالتقوی مگر تقوی کے ذریعے تقوی کی بنیاد پر یعنی جس نے تقوت اختیار کیا وہ متقیب فریدگار وہی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں نہاتی صاحبِ عزاز و اقرام ہے سبکار فرماتے ہیں بے شک میں نے مفتور اس آلت کا پیغام تم تک پہنچا دیا پالو تو لوگوں نے کہا نام ہاں یا رسول اللہ آپ نے پیغام پہنچا دیا قال تو سرکار نے فرما فَلْيُبَلِّغِ بِالشَّاہِدُ مِنْكُمُ الْغَائِبُ تو چاہیے بَلْلَغَئِ بَلْلَغُو پہنچانا یہ سیغہِ امر ہے امروائے تو چاہیے کہ جو موجود ہے وہ تم میں سے غائب کو یہ پیغام پہنچا دیں اَيَّهُ الْنَاسُ لِكُلِّ اس کے مراث کا حصہ تقسیم فرما دیا نصیب اور اس کے وارث کا حصہ تقسیم فرما دیا یعنی کتنا کس کو ملے گا باپ کو کتنا ملے گا بیویو کتنا ملے گا بیٹو کتنا ملے گا بہن کو کتنا ملے گا جس کا جتنے میں جو حصہ ہے جس کے حق میں جتنا حصہ آ رہا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بیٹو فرما دیا بے شک اللہ نے ہر وارث کے لیے اس کے مراث کا حصہ تقسیم فرما دیا یہ قرآن پاک مالا یوسی کم اللہ فی اولادکم لِذَقَرِ مِثْلُ حَذِّرُ اُنسَهِ یوسی کم اللہ فی اولادکم اللہ تعالی تمہارے اولاد کے مطالق تم کو حکم دیتا ہے لِذَقَرِ مِثْلُ حَذِّرُ اُنسَهِ کہ مرد کے لیے عورت کا دھونا ہے لڑکی کے لیے ایک ساتھ اور لڑکے کے لیے دوئی سے یہ اب سلوس ہی ہے سلوس کے علاوہ ربو یا خمس اس طریقے سے یہ کرنا جائز نہیں ہے ربو خمس ڈائز نہیں ہے سلوس ہی ڈائز ہے اسی کی تعلق سے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نشات فرمایا کہ وَلَا عَجُودُ لِوَارِثٍ وَصِيَّتُمْ فِي أَكْثَرْ مِنَ ثُلُسِ یہ کسی وارث کے لیے وسیعت کرنا سلوس سے زیادہ جائز نہیں ہے سلوس سے زیادہ حصے میں جائز نہیں ہے سلوس ہی ہے یعنی لڑکی کے لیے ایک حصہ اور لڑکے کے لیے دو حصہ مال کے جو ہے گویا تین حصے بچار حصے نہیں پانچ حصے نہیں تین حصے وَلْوَلَدُو نِلْفِرَاشِ اور سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا صاحبِ فراش کا صاحبِ فراش کے لیے یعنی وہ کسی کے نطفے سے پیدا ہوا ہو زنا کاری سے پیدا ہوا ہو حرام مطفے سے پیدا ہوا ہو لیکن جس کے بستر پر پیدا ہوا ہو بیٹا اسی کا مانا جائے گا وَلِلْ آہِرِ الحجر آہِر کے جماعہ آواہِر کس کے ماناتا زناکار حجر مانے تتھر سرکار نے فرمایا شادی شدہ زناکار کے لیے سنگریزی ہے جنہیں اس کو پتھر مار مار کے شہید کر دیا جائے مَن دعا الٰ غیر ابی یہاں پر سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو انشاءت فرمایا کہ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی دوسرے کو باپ بنایا یا پھر اپنے آقا کے علاوہ کسی دوسرے آپ کو کسی غیر کی طرف منصوب کر لیا مَن دعا جس نے اپنے آپ کو منصوب کیا غیر باپ کی جس نے اپنے آپ کو منصوب کر لیا غیر باپ کی جانب یا کسی غیر آقا کے طرف اپنے آپ کو منصوب کر لیا فَعَلَيْهِ تو ایسے بندے پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت والملائکت اور فرشتوں کی لعنت والناس اجمعین اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اب اس کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشاد فرمائے یعنی یعنی ایسا آپ کو کسی دوسرے باپ کی جانب منصوب کر تو سرکار فرماتے لا یقبل اللہ علیم صرف کے معنی آتے ہیں یہاں پر نفل اور فرض یعنی اس کے نفل نماز قبول فرماتا نہ فرض نماز اللہ تعالی قبول فرماتا یعنی جو ایسا لندہ ہے جو اپنے آپ کو کسی دوسری کی جانب منصوب کرے یعنی جو اپنا نصب بدلے نصب بدلنے والے کہ اللہ تعالی نہ نفل نماز قبول فرماتا نہ فرض نماز قبول فرماتا والسلام علیکم رحمت اللہ تعالی برکاتو اور تم پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہو تو یہ حجت الودہ حجت الودہ کا بیان جو ہے آج مکمل ہو گیا اللہ کے فضل اور اس کے رسول کی انائس سے یہ پورا ہو گیا اب انشاء اللہ العزیز دیکھ محرم کے بعد ہی ممکن ہے کہ نو دس گیارہ نو دس گیارہ کو چھٹی رہے تو محرم کے بعد ہی نسران یعنی احفران دریح نبی بیا اس کا آغاز کیا جائے گا اور دو سبق ہی رہ گئے ہیں مقدار جو ہے اثر تعالی من اسلامی فالعربی تک ہے اس طلبہ محنس پڑھتے رہے یاد کرتے رہے اور سماجی دوری بھی بنائے عرب کے بر بنائے احتیاط اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرو کہتے